اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکاس عزیم اور ایک نیوی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج بھی سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشیستوں سے متعلق فیصلہ نہیں سنایا گیا اور کاؤز لسٹ جاری کر دی گیا ہے جس کے مطابق جمعہ کے روز صبح ساڑھے نو بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کا تیرہ رکنی بینچ جس کے سربراہی چیف جسسس آف پاکستان کاظی فائزی سا کریں گے وہ اس کیس کی جو فیصلہ ہے وہ سنا دے گا اب پچھلے دو روز سے ناظرین سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشیستوں سے متعلق ججز آپس میں مشابرت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ ججز یہ چاہتے ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشیستیں دے دی جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ججز یہ چاہتے ہوں کچھ ججز یہ چاہتے ہوں کہ یہ نشیستیں سنی اتحاد کونسل یعنی کہ پاکستان طریقہ انصاف کو نہ دی جائیں بلکہ پاکستان مسلم لیگنون پاکستان پیپلس پارٹی اور جے یو آئی فے میں بانٹ دی جائیں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز کی رائے یہ ہو کہ اس معاملے کے اوپر سپرین کوٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ نہ کریں اور یہ معاملہ واپس پارلیمنٹ آف پاکستان کو بھیجوا دیا جائے اور پارلیمنٹ دیکھیں کہ یہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ آئے گا تو اس کے اوپر مزید کیا قانون سازی ہو سکتی ہے مخصوص نشیستوں سے متعلق ناظرین کافی عرصے تک سپرین کوٹ آف پاکستان میں یہ کیس چلتا رہا ہے اور یہ کیس اب پاکستان طریقہ انصاف باقاعدہ طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیت چکی ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف کو یہ کیس حرابی دیا جائے تو جتنی دیر سے جتنے اختلافات سے جتنی تنازیات سے بھرپور یہ سمات ہوئی ہے اس کے دوران پاکستان طریقہ انصاف سنیت اور سنیت اتحاد کونسل مخصوص نشیستوں سے متعلق یہ فیصلہ مقدمہ کیس جیت چکی ہے اب سپریم کوٹ آف پاکستان کی مزی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو یہ نشیستیں دی جائیں یا پھر نہ دی جائیں پاکستان طریقہ انصاف کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اور اگر حکومت کو یہ نشیستیں دے دی جاتی ہیں تو حکومت کی جو دو تہائی اکثریت ہے وہ پوری ہو جائے گی لیکن اگر حکومت کو یہ نشیستیں نہیں بھی ملتی اور پاکستان طریقہ انصاف کو دے دی جاتی ہیں تب بھی حکومت پر میرا خیال ہے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا تو یہ اب ایسا کیس بن چکا ہے جس میں کوئی خاص جان نہیں ہے مخصوص نشستیں آپ پاکستان طریقہ انصاف کو دیں یا پھر حکومت کو دیں حکومتی پارٹیوں کو دیں اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قومی اسمبلی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مخصوص نشستوں کے بغیر ہی ناظرین حکومت جو ہے وہ بجٹ منظور کرا چکی ہے مخصوص نشستوں کے بغیر ہی پاکستان طریقہ انصاف اس بجٹ کی مضاہمت کرتی رہی ہے تو معاملہ ہم بالکل ہی سادہ سا ہو چکا ہے کوئی زیادہ اس میں کمپلیکسٹی نہیں رہی ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف یہ سیٹیں تھیں اور پوری دنیا قانون دان آئینی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو ہی یہ نشستیں ملنی چاہیے تھیں لیکن ناظرین اس کے ساتھ جو وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی جو قابینہ ہے وہ مسلسل عوام کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ دہی کر رہی ہے مبینہ طور پر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور پر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے آئی ایم ایف کا دباؤ حکومت پاکستان پر مسلسل ہے اور جیسا کہ آئی ایم ایف پی شرط تھی کہ دس جولائی تک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے تو حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور نیپرا نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا ہے اب یکوم جولائی سے اگر آپ ایک پنکھا بھی جلا رہے ہوں گے ایک لائٹ بھی جلا رہے ہوں گے تو اس کا بل آپ کو کم از کم دس ہزار روپے دینا پڑے گا کیونکہ نیپرا نے جو فیصلہ کیا ہے ناظرین اس میں بجلی کی قیمتوں میں سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری دے دی گئی ہے مہانہ دو سو یونٹ تک جو گھریلوس عارفین ہیں ان کو اس اضافہ سے چھوٹ دی گئی ہے ان کے اوپر یہ اضافہ لاغو نہیں ہوگا کیونکہ وزیراعظم شہباز شریف ان کی کابینہ نے پچاس ارب روپے کی سبسٹی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق کراچی سمیت پورے ملک پر ہوگا گھریلوس عارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ اب بنیادی ٹیریف میں جو ہے وہ اٹھالیس روپے چوراسی پیسے تک ہو جائے گا اور ایسے عارفین جو مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کریں گے سات روپے بارہ پیسے اضافہ کے ساتھ ان کا بنیادی ٹیریف چونتیس روپے چھبیس پیسے ہوگا مہانہ تین سو ایک سے چار سو یونٹ کے ٹیریف میں بھی سات روپے دو پیسے کا اضافہ ہے اور اس کی جو نئی قیمت ہے یہ انتالیس روپے پندرہ پیسے ہو جائے گی مہانہ چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک کا جو ٹیریف ہے اس میں چھ روپے بارہ پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی جو قیمت ہے اگر آپ پانچ سو یونٹ تک استعمال کریں گے بجلی تو اکتالیس روپے چھتیس پیسے پی یونٹ کو اس کا قیمت ادا کرنی ہوگی اور پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ تک کے ٹیریف میں قیمت میں چھ روپے بارہ پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اب اس کی قیمت بڑھ بیالیس روپے اٹھتر پیسے ہو جائے گی اور اگر آپ ایک مہینے کے دوران چھ سو ایک سے سات سو یونٹ بجلی استعمال کریں گے تو اس میں بجلی کی قیمت میں چھ روپے بارہ پیسے کے اضافہ کیا گیا ہے ہو جائے گی مہانہ اگر سات سو یونٹ سے زائد آپ کا بجلی کا استعمال ہوا ہے تو اس میں بھی چھ روپے بارہ پیسے کے اضافہ کیا گیا ہے اور اس کا جو ٹیریف ہے اس کی جو قیمت ہے یہ اٹھتالیس روپے چھراسی پیسے پی یونٹ ہو جائے گی اور اگر اس میں آپ ٹیکسز ملائیں گے تو پھر بجلی کی جو قیمت ہے وہ ہو جائے گی کوئی ستتر روپے اسی روپے کے لگ بھگ ہو جائے گی کیونکہ جولائی سے یکم جولائی سے فی یونٹ قیمت ہے وہ ستتر روپے پندرہ پیسے تک پہنچ سکتی ہے ذرائی سارفین کا جو یونٹ ہے اس کی قیمت چھالیس روپے تریاسی پیسے ہوگی اور جنرل سروسز کے لیے فی یونٹ بجلی کا ٹیریف ایک سٹھ روپے تین پیسے تک ہو جائے گا یہ وہ جسیئن ہے جو کہ وزیر آزم شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے اور نیپرا نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اب بجلی کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت عوام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کے فی یونٹ میں چوبیس روپے سے زائد جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز ہیں آئی پی پیس کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کے اوپر کوئی نظر سانی نہیں ہو رہی کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کیپیسٹی چارجز کس طرح ختم کیا جا سکتے ہیں آج پارلیمنٹ میں قومی اسملی کی جو کمیٹی تھی توانائی سے متعلق اس میں وزیر توانائی پاور ڈویین پیش ہوئے تھے ویس لگاری جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آئی پی پیس کے معاہدے ختم ہو سکتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ حکومت اس کے اوپر غور کر رہی ہے کہ کون کون سے آئی پی پیس کے معاہدے ہیں اور ان کے معاہدوں کی مدت کتنی ہیں یہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس جائزے کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ معاہدوں کو کس طرح ختم کرنا ہے آئی پی پیس کے معاہدوں کو کس طرح ختم کرنا ہے اگر آئی پی پیس کے کیپیسٹی چارجز ناظرین چوبیس روپے جو ہیں اس کو ختم کر دیا جائے تو بجلی کی قیمت آٹھ روپے پی یونٹ تک آ سکتی ہے لیکن حکومت پاکستان اس کے اوپر کوئی ایسی ایسی ہنگامی بنیادوں پر اقدمات نہیں کر رہی کیونکہ چین کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ حکومتی لیول پر ہیں اور حکومتی لیول پر جو معاہدے کیا جاتے ہیں ان کو فوری طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا اگر ختم کیا گیا تو پھر چین جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا حکومت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ ساتھ نئے ٹیکسز بھی لگا رہی ہے اور صدر مملکہ تاصف علی ذرداری اس کا اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ جو بڑے بڑے جاگردار ہیں ان کے اوپر ٹیکسز لگیں گے اور اس سنسلے میں آئی ایم اف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے اور جو صوبائی حکومتیں انہوں نے اس کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ آپ ذرعی آمدن کے اوپر ٹیکس لگائیں اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اب ذرعی آمدن کے اوپر بھی ٹیکسز لگائے گی اور اس کو بہت آگے تک لے کر جائے جائے گا اور وزیراعظم شہباز شریف یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اگلے سال کا جو بجٹ ہوگا اس میں پروپرٹی سیکٹر پر مزید ٹیکسز لگیں گے تو عوام کا جو خون ہے وہ نچوڑنے کی بھرپور طریقے سے اس وقت کوشش حکومت جاری رکھے ہوئے ہیں آج کے لیے اتنے اس ویڈیو کو کمنٹ سیشل میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی ظاہر کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ